آج آپ کو دکھاتے ہیں ایسا پل جس پل کے نیچے سے ایک ندی بہ رہی ہے اور پل کے اوپر سے نہر بہ رہی ہے چیسے کینال کہتے ہیں آپ کو ایسا پراشین کال کا بنا ہوا پل دکھاتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لو اور سیئر بھی کر دو چلیے سرو کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے دیوالیں دیکھیں راکھی اور چونے سے بنی ہوئی ہیں یہ دیوالیں اور اینٹے کی فنشنگ دیکھیں کتنی اچھی ہے یہ ندی ہے ندی کے نام سے فیمش ہے ساسور خدیری ندی جو اتر پردیش کے فتح پور جلے میں پڑتی ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے اپنے نمبر بھی دیکھو لکھے ہوئے ہیں اینٹے کافی اچھے ہیں بہت ہی فنشنگ ہیں اینٹوں میں یہ یہاں کے دروازے ہیں جو میٹیریل کو بچانے کے لیے ایسا کچھ بنایا گیا تھا انٹک تاکہ یہاں پہ لوگ بیٹھ سکیں اور نظاروں کا مجھا لے سکیں ایسا سیف ہے ان کا دیکھیں یہ ڈارٹ ہوتی ہے اسے ڈارٹ لینٹر بولتے ہیں سریعہ کا استعمال نہیں ہوتا اس میں یہ صرف اینٹوں سے ہی لک ہو جاتا ہے پورا اور اس کے اوپر سے روڈ ہے جس سے ہم گاڑیاں بھی نکال سکتے ہیں کار ہے جیسے ٹریکٹر ہے تھوڑی سی سیلن ہے یہاں پہ کچھ پانی کا بہاؤ نیچے سے آ رہا ہے کریکس آ گیا ہوگا کم سے کم چار پان سو سال پرانا ہے یہ پل تو یہ بہت ہی پہلے بنایا گیا تھا کہ اس نے ندی بھی کروس ہو جائے نیچے سے اور پانی بھی بے جائے اپنے ہر کا اوپر یہاں پہ میٹیریل بچانے کے لیے یہ جگہ پہ ایسا گھومنے ڈائک بنایا گیا ہے یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ ٹہلیں اور بیٹھ کے ہوا کا بھی منورنزن لے سکیں اور یہاں پہ دیکھ سکیں کیسے پانی کا بہاؤ ہو رہا ہے کیونکہ بارس کم ہو رہی ہے تو پانی بھی کم آ رہا ہے بہاؤ بھی کم ہو رہا ہے اور اگر یہاں پہ یہ نہیں بناتے راشتہ ایسا تو اس پہ میٹیریل بہت زیادہ لگ جاتا بہت زیادہ لوڈ بڑھ جاتا پل کے اوپر جس نے ٹوٹنے کی یہ دیکھیں لوڈ زیادہ ہو جاتا تو ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹکا ہو کم ہوتا ہے لوڈ کم ہے جس کی وجہ سے کافی دنوں سے ٹکا ہو آیا ہے اور اچھا ہے بھی صاف صفائی یہاں کے لوگ کروا نہیں رہے ہیں جو بھی پردھانیا نگر پنچائت کے انڈر میں ہے یہ تو یہاں کے لوگوں کو یہ دھیان دینا چاہیے اسے انٹک پیس بنا دیں تو لوگ یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں ٹورش لوگ لیکن یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے زیادہ جسے جسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پول ہے اور وہ پول کافی پورانا ہے یہ دیکھئے لڑکے یہاں پہ ٹہل رہے ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں یہاں پہ بکری اکری لوگ چلاتے رہتے ہیں گائے بھینس تو یہاں پہ لڑکے منورنجن کرتے ہیں چھتری گاؤں کے جو لڑکے ہیں یہ دیکھئے کتنا بڑیا ہے اور کتنی اچھی فنشنگ ہے انٹوں میں یہ کسی گھاز پھوش ہے یہاں پہ یہ دیکھئے کتنا بڑیا لگ رہا ہے لیکن ساتھ صفائی نہ ہونے کے کارن یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا ایسا لگ رہا ہے کچھ یہ بجر جیسا لگ رہا ہے کھنڈار جیسا لیکن یہ کھنڈار نہیں ہے یہ دیکھئے آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جو نہر آ رہی ہے یہ نہر کافی لمبی ہے یہ کانپور کے راوتپور سے بھی آگے سے آ رہی ہے اور یہ جا کے پلاسٹ میں جمونہ جی میں جڑتی ہے جا کے یہ ہے نہر یہ کانپور کے بھی آگے سے آ رہی ہے پنکی کے آگے سے آرمی کینٹ کے آگے سے ہم نے اسے گوگل میک کے تھو دیکھا یہ کافی دور سے آئی ہوئی یہ ندی ہے یہ دیکھئے یہ بیچ میں ایٹے کا آگیا آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھئے یہ دروازے ہیں یہاں کے کیسے لگتے ہیں جانے میں یہ دیکھئے یہ ہم آپ کو دوسرا سائٹ دکھا رہے ہیں پل کا جیسا اس سائٹ میں تھا ویسا بھی دوسرے بھی سائٹ میں ویسا ہی ہے دونوں سائٹ میں سیم بنا ہوا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اور بھی کچھ دکھا دیں چاہتے ہیں آپ دیکھئے یہ دروازہ بند ہے کیونکہ آگے پھر سائٹ سے دے دیا گیا ہے راستہ یہ دیکھئے اس کے اوپر جو ریلنگ لگی ہوئی ہے آپ کو ہم ریلنگ دکھاتے ہیں کتنی بڑھا ریلنگ ہے لوہا اتنا اچھا ہے 100% صرف آئیرن ہی ہے وہ نہ تو جنگ لگ رہا ہے اس میں اور نہ ہی کہیں سی ایک بھی بیلڈنگ نہیں ہے اس میں آج کل تو بینہ بیلڈنگ کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پر اس میں کوئی بیلڈنگ نہیں ہے یہ دیکھئے اس پہ کچھ لڑکے انہاں بھی رہے ہیں یہ دیکھئے رڑکہ بکری چلا رہا ہے یہاں پہ یہ پل کا سلو مو دکھا دیئے آپ کو ہم تھوڑا سا یہ دیکھئے یہ نہر ہے اور یہ نہر کے چاروں طرف کا نجارہ ہے جو ہرا بھرا ہے موشم بہت پیارا تھا یہ دیکھئے یہ لڑکے یہاں پہ گھوم رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے کیسے نہر میں مزا لے رہے ہیں دیکھئے یہ دیکھو یہ کر کے ایک اوڈ رہا ہے ایک ایک لڑکا اور یہ دیکھو کیسے جمپ لیا رہی تو میڈک جیسے اچھل رہا ہے بائیک کیا سپیڈے لونڈوں کی آئے کتا مزار یہ دیکھئے رہے ہیں ایک بھی بیلڈنگ نہیں ہے اس میں اور کتنا مضبوط لوہا ہے دیکھیں کیسے فکس ہے یہ دیکھئے کمال کا جوائنڈ ہے بھائی یہ دیکھو یہ دیکھئے نیچے ندی تو ہے نام اس کا لیکن ندی جیسی لگتی نہیں ہے نالے جیسی ندی ہے لیکن کیا کریں گے بچپن سے لوگ کہہ رہے ہیں ندی ہے ندی ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے سب کو کی ندی ہے یہاں کے بچے بھی بتا رہے ہیں کہ ندی ہے نیچے سسور خدیری ندی کوئی سسور تھا جس نے خدیری ہوگا تو یہ ندی بن گیا یہ دیکھئے ایک بھی بیلڈنگ نہیں ہے اس میں شاید یہ سب کٹنگ کر کے جوڑا گیا اسے یہ دیکھئے اس پہ جمپر جو دیا ہے جمپر بھی نہیں بیلڈنگ ہے جمپر کو کٹنگ کر کے ایسے ہی فسا دیا گیا ہے پڑکے سائیکل اور بائک سے آئے ہوئے ہیں ہاں پہ نہاں نے یہ دیکھو لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں بچے اس کی گہرائی پانچ فٹ ہے اس پہ ایک میٹر لگا ہوا ہے جس پہ دکھا رہا ہے وہ رہا وائٹ وائٹ تو وہ پانچ فٹ کا میٹر ہے پانچ فٹ سوری چھے فٹ کا پانچ فٹ میں مارک ہے یہ دیکھئے لوہا کاٹ کر اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس میں بیلڈنگ نہیں کی گئی ہے اور کچھ چوروں نے تو یہاں کی ریلنگ چوراب بھی لے گئے ہیں دیکھئے اوپر کٹنگ کر دیا ہیں ایک سائیڈ اور لگی تھی بتاتے ہیں یہاں پہ لیکن لوگ چوری کر لے گئے یہ دیکھئے کتنا اچھا جمپر ہے لیکن بیلڈنگ کا استعمال نہیں ہے اس میں دیکھئے کتنا کمال کا ہے یہ دیکھئے خدرناک ریلنگ ہے بھائی کتنا بھاری بھر کم دکھ رہی ہے یہ جناب کو دیکھیں یہاں پہ کالا چسمہ لگا کے بیٹھے ہیں پہلے لکے کو دیکھیں کو دیکھیں